دبئے گی تب تب آواز حق ہم بھی دیکھیں گے رکیں گے تب تب جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے حافظ حسین احمد صاحب اور یہ دیگر تصاویر ہیں اسلام علیکم ایک نئے ولوگ میں سب کو کشان دیت اور آج کا ولوگ بہت سپیشل ہے علامہ نیت اللہ خواہ المشرقی جن کی تحریک وہ تحریک تھی پاکستان بننے میں جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور آج ان کی ایک ریلی ہے گجرانوالا سے لاہور جا رہے ہیں اور آج تحریک کے ورکوں کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے اور کچھ تحریک کو سمجھیں گے بھی لاہور تو پہنچ گئے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہو چکا ہے پہنچنے کے بعد نماز زہر کا وقت تھا تو زہر کی نماز ادا کی اور فریش ہونے کے بعد پروگرام والی جگہ پر پہنچے جہاں پر پروگرام کی اتداء ہو چکی تھی میں پروگرام والی جگہ پہنچ چکا ہوں اور اب اندر چلتے ہیں تفیر بغیرہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور سنتے اور ساتھ آپ کو سناتے ہیں ہم دولت کے پجاری نہیں ہیں ہم نے علم جسم کا ساتھ دیا ہے اور پباں نے دول ساتھ دیا ہے اللہ مباشر کی قروب کا ساتھ دیا ہے جو اس کا حق تھا ہم نے اس کا حق دلائے حالی سے خدا کے فضل کرن سے ہم پوری عظم شمید کے ساتھ پوری شکرین کے ساتھ پوری ایمان کے ساتھ اپنے مجھے سائیں انامہ نیترلہ خانمشریقی کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے جو سامت نکالنے ہیں نکالنے ہیں بما علینا اللہ برابر ممین سامنے تشریف لاہ رہے ہیں کتاب کے لئے فکر مشرقی کے طالب علم ہیں اور حضرت علامہ کا بہت بتانے آئے ہیں ان کا جنابکاری نیترلہ کاشمیری صاحب اُسے بزالے شاہ کے مختش بھی کلائیں اور اپنے خیالات سے اگاہی پھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دبے گی باکٹر محمد اقبال شاہ گوڑی سے کہا گیا علامہ صاحب آپ علامہ نیترلہ خانمشریقی کے مقادرے میں ان کے رد میں کیوں نہیں لکھتے میں قربان پہ ہوں علامہ اقبال کی اس سچی اور سچی زبان پہ جو بھانگے درامے انہوں نے نکل فرمایا حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں مجھ سے یہ بات کہتے ہو کہ میں علامہ نیترلہ خانمشریقی کے بارے میں لکھوں اگر میں علامہ نیترلہ خانمشریقی کے بارے میں لکھتا ہوں ان کی مخارفت میں لکھتا ہوں تو سمجھ لو قیامت دی پہلی صبح تک آنے والا ہر مسلمان یہ بات جات کر لے کہ میں علامہ کے خلاف نہیں لکھ رہا میں قرآن کے خلاف بھی ذرتے علامہ نے اس فتح کے پر مغز خطاب کر کے ہمیں یہ سنجھانا چاہا رب رسول کو راضی کر دو تمہارے ملک کا ٹکڑے نہیں ہوں گے تم اپنے نبی کو سچا پتہ مقتدار رہنما مان دو یاد رکھنا تمہاری قوم کبھی تقسیم نہیں ہوگی قرآن و سنت کو اپنا لے عدی اللہ و عدی الرسول کا نعرہ بلند کر کے اخوت کے پرچندلے آ کر علامہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا کے سرخو ہو جاؤ گے تمہارے پانیوں کے لکھ نہیں اڑے جائیں گے تمہارے دریان اُن پر بند نہیں بانے جائیں گے افقار صحابہ کو اپنا لو مہا خاکدار تھی میرے گار کے پانچ بھائی خاکدار ہیں اور آج میں اپنا خون زیغب مشرقی کے حوالے کر رہا ہوں آج میں اپنا خون زیغب مشرقی کے حوالے کر رہا ہوں زیغب مشرقی کی چوتھی نسل خاکدار ہے ہم نے انشاءاللہ منظر مقصود تک وچن اور وہ منظر کیا ہے غلب ہے دین جی پروگرام ختم ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ کافی پرجوش پروگرام ہوا ہے اور اب میں ساتھ سلامت صاحب بھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ علامان ایت اللہ خان مشرقی صاحب جو قائد تحریک ہیں اور انیس سو اکتیس میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی یہ ان کے پوتے ہیں علامان ایت اللہ خان زیغم المشرقی اور یہ اس وقت موجودہ قائد ہے ماشاءاللہ تحریک کے انیس سو چالیس میں تحریک ماشاءاللہ زوروں پر تھی اور علامان صاحب نے یہ کافلہ تیار کیا تھا یہ پہلا کافلہ انیس سو چالیس کا ہے اور اس کے بعد انگریزوں نے ان کے اوپر گولیاں چلائیں اور ان کی تحریک کو دمانے کی کوششیں کی اور یہ دیگر قائدین کے ساتھ تحریک سے وبستہ لوگ ان کے ساتھ یہ ان کی تصاویر ہیں یہ علامہ ساجد میر صاحب ہیں نواز الدین نصر اللہ خان صاحب ہیں نوازدہ نصر اللہ خان صاحب حافظ حسین احمد صاحب اور یہ دیگر تصاویر ہیں یہ تصاویر اس تحریک کی ہسٹری یا تحریک ہیں علامہ ابتسام لیزیر صاحب کے ساتھ علامہ نیت اللہ خان مشرقی کی کوششیں اور ان کی محنت کافشیں ان کی نظر انہی کا ایک شیر آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اب نیستان سے یہ ایک نوا باقی ہے اب نیستان سے ایک نوا باقی ہے نہ سنی تو پھر تیری سزا باقی ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے اقوال ان کے افعال سے سیکھنے کی کوشش کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میری پہلی دفعہ ہے کہ میں لہور مرکز میں خاکصر تحریک کے کسی پروگرام میں گیا ہوں اور مجھے بہت کچھ جاننے کا مکہ ملا ہے علامہ نیت اللہ خان المشرقی کی قابلیت اور ان کے علم سے بہت متاثر ہوا اور بہت سے خطبہ کی تقریروں سے محضوظ ہوا ہوں خاکصر تحریک کا مقصد خدمت انسانیت اور معاشرے میں قرآن و سنت کو پروان چرانا ہے کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اللہ تعالی خاکصر تحریک کو کامیاب فرمائے آمین اس موٹیویشن اور عظم کے ساتھ اس لوق کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی قوم اور امت مسلمہ کے لیے عملی طور پر بھی کچھ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور لانچ پر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ چند ویڈیوز میں آپ نے مجھے اتنا پیار دیا اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئین کر پریس کریں اور سی ایم در نیکس ویڈیو تب تر کے لیے اللہ حافظ